الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينہم معیشتہم پی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعض سخریہ ورحمت ربک خیر مما اجمعون محترم ناظرین اکرام میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مختصرا اس ٹوپک کی وضاحت یہ ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق یعنی بندوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کریں تو بندوں پر ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس کی صفتوں اور اس کے کاموں میں اور اس کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرے حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق ہمینٹی انسانیت یعنی ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا کیا ذمہ داریہ بنتی ہے اور جیسا کہ علامہ ابن قلدون رحمت اللہ علیہ نے جو کہ ایک مسلم ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوشل اسٹوڈیس اور اسی طریقے سے قوس طرح سے سائیکالوجیس کی جو اسٹوڈی پائے جاتی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں انہوں نے اس کے اصول بتایا ہے مقدمہ ابن قلدون اس کے اندر وہ کہتے ہیں الانسان مدنیم بطبع جس کو آج کل انسیکلوپیڈیا میں وستن ممالک کے رہنے والوں نے بھی اس کو مانا کہتے ہیں humans are by nature is social یا جس کو social animal بھی کہا جاتا ہے تو انسان الگ جا کر جنگلوں میں نہیں رہ سکتا پہاڑوں میں نہیں رہ سکتا اکیلا اس کو چاہیے کہ کوئی مدد کے لیے ہو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے چلنوں کو باغ دور دی چلنوں کو محکوم بنایا ایک دوسری کی اس کے اندر مدد ہوتی ہے ذمہ داریاں تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ حقوق یعنی ایک دوسری کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں کس کے کیا حقوق ادا کیا جائے انشاءاللہ بلی مدنی صاحب حقوق اللہ و حقوق الباد پر یقینا ہم اور بھی مزید وضاحتیں آپ سے جانیں گے لیکن آئیے نظرین ایک کالر سے بات کرتے ہیں مکہ سے بات کر رہا ہوں مکہ سے بات کر رہا ہوں محمد مکہ سے مکہ شریف سے بتائیے محمد صاحب کیسے ہیں آپ حج کی جو مناسق تھے وہ سب ادا ہوئے اور وہاں سے عاظمین حج اپنے اپنے ممالک کو لوٹ رہے ہیں کیسا منظر ہے بھائی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے بات ہو رہی تھی مکہ کی اور جہاج اکرام کی واپسی کی سوال تو ادھورہ ہی رہا تو مدنی صاحب یہ بتائیں حقوق العباد میں کیا کیا چیزیں کون کون ہے جو یہ حق رکھتے ہیں کون کون عبد ہوتے ہیں اس مسئلے میں حقوق العباد میں جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ حقوق العباد یعنی اس کا معاملہ سارے انسانوں سے جڑا ہوا ہے اس میں مسلم غیر مسلم سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کسی بھی معصوم پر ظلم کرنے کی اسلام اجادت نہیں دیتا تو یہ ایک بات تیہ ہے بنیادی طور پر اور اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد تیہ کون کرے گا حقوق العباد کی بنیادیں یا حقوق یا ذمہ داریوں کو تیہ کون کرے گا اگر ایک آفیس کے اندر یہ کہا جائے کہ امپلائیس آپس میں حقوق تیہ کر لے یا ایک دوسرے کو ذمہ داری باتے ہیں تو ایسے وقت پر آفیس کے اندر جو اپر ہن رکھنے والا ہے جو مضبوط ترین انسان ہیں وہ کمزور پر دبائے گا اور اپنے حساب سے وہ قوانین بنا لے گا ایسے وقت پر ضرورت ہے ایک باس کی ایک مضبوط مینجر کی تو اسی طریقے پر حقوق العباد کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالی یا انسانوں کو پیدا کرنے والا اگر حقوق کی تقسیم کرے گا تو سب سے بہترین تقسیم رہے گی یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حقوق انسان تیہ نہ کرے بلکہ اس کو مذہبی کتابوں میں اور سچی کتاب خاص طور سے جو محفوظ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کے اندر جو حقوق بتائے گئے ہیں وہاں سے اگر ملتے ہیں تو وہ حقوق زیادہ مضبوط رہے گی جی مدنی صاحب حقوق اللہ کی اگر ادائیگی میں کسی طرح کی کوتائی ہو جاتی ہے حق تلفی ہو جاتی ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی طرح کی حق تلفی یا کوتائی ہو جاتی ہے تو ان کی جو معافی ہے یا ان کا جو ازالہ ہے صدباب ہے وہ کس طرح سے ممکن ہیں کیا اس کی صورت ہو سکتی ہے بلکل حقوق اللہ کے اندر بندہ بادوقات غلطیاں کر جاتا ہے اللہ سبحانہ و انجانے طور پر جانے طور پر تو ایسے وقت پر بندہ استغفار کرتا ہے خاص طور سے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آخری آیتیں جو دعائیں ہیں سورہ بقرہ کے آخری آیت استغفراللہ بندہ اگر بھول کر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و انجانے طور پر ماف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق اتنے مضبوط اور اتنے اہم ترین ہیں کہ ایک بندہ ایک بندہ اگر انجانے میں بھی کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو برابر وہ غلطی لکھی جا سکتی ہے ایک آدمی اگر بھول کر بھی کسی انسان کو ستائے گا اس لئے خطل قطع کی بھی صدا رکھی گئی تو جہاں تک انسانوں کو تکلیف دینے کی بات ہے بھول کر بھی انجانے طور پر بھی آپ سے غلطی ہو جائے کسی کو تکلیف ہو جائے تو آپ کو معافی مانگنے پڑے گی جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق تیہ ہوتے ہیں اس وقت پر اگر ایک بندہ انجانے طور پر انجانے طور پر اگر ایک بندہ اس کو بھول جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماف کر دیتے ہیں انشاءاللہ مدنی صاحب ہم بات کر رہے تھے حقوق کی تو اس میں یہ بتائیے کہ وہ کون سے کون سے حقوق ہیں جس کو ایک انسان دوسرے انسان پر ادا کر سکتا ہے یا ادا کرنا چاہیے کیا اسلام نے حقوق کی فیرست گنوائی ہے کیسے کیسے حق ہیں جو ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں جبکہ ادا کرنا چاہیے اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر چار اور اس کے آیت نمبر سیٹیس کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے کہا مدنی صاحب معذرت کے ساتھ اس بات پر ہم یقیناً بات کریں گے لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو 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 پرام علیکم جی والیکم السلام دیکھیں یہ میں آپ کے میٹر یہ نہیں ہے تو میٹر میٹر ہے میرے ہلو جی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے گا جی ہاں کم کر دیوں ہلو 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 سلام علیکم السلام دیکھیں آپ کے آواز گونج رہی ہے پلیز مہربانی کریں گے اپنی ٹی وی کا آواز بھی مہتر مہتر گئے گا ہلو جی یہ ہمارے بہن کا لڑکا ہے یہ ایک مہنا تین دن کا ہو گیا ابھی تلکہ دوت پر رہا ہوں ماں کا اور نہ رو رہا ہے اب تلکہ نہیں رویا یہ ایک تلکہ نہیں قرارت کے حدیث کے بارے میں ایک مہنا تین دن ہو گیا اپنے سوال کا جواب مدت نہیں ہے بہت شکل اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ ابھی بھائی نے سوال کیا ہے کہ بچہ پائدہ ہو کر اتنا عرصہ ہو چکا ہے ایک مہنا گزر چکا ہے ایک مہنے تک اس کو انہوں نے کیس میں رکھا تین مہینے ایک دن ہو گیا ہے تو اس دوران اب ان کو فکر یہ ہے کہ بچہ دودھ بھی نہیں پی رہا یعنی کہ اوپر سے الگ سے دودھ پلائے جا رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ ساتھ میں ساتھ میں یہ ہے کہ بچہ رو بھی نہیں رہا یعنی پریشان ہے ماں باپ تو ایسے وقت پر اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ایک سورت ہے قرآن مجید کی جو ہر بیماری کی اس کے اندر شفا رکھی گئی سوائے موت کے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ ہے آپ اس کو پڑھئے اور اسی طریقے سے سورہ بنیس رایس 17 کے آت نمبر 82 کا بھی مطالعہ کیجئے وہ بھی پڑھئے آیت اور سورہ نمبر 25 آت نمبر 74 بھی پڑھ کر دودھ میں اس کو آپ دم کیجئے جو بھی آپ دودھ پلا رہے ہیں اوپر کا تو وہ بھی آپ دم کیجئے انشاءاللہ جب وہ پیٹ پہ پہنچے گا یا انجیکشن کے در دیتے جو بھی طریقے تھے پہنچا رہے ہیں غذا اندر یا بچے پر ہی پھوک دیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا امید کے آپ کا جاؤب مکمل شکریہ حمدنی صاحب ناظرین آئیے جلتے ہیں ایک مقتصد سے وقفے کی جانب اس امید کے ساتھ کہ ہم لوٹ رہے ہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر سے آپ کا خیر مقتب ہے پرگرام آپ اور ہم میں ناظرین آپ کے کال کے ہم منتظر ہیں اور آپ کے ایس ایم ایس کے بھی ہم منتظر ہیں ایس ایم ایس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے اے اے ایس اپنا سوال یا اپنی نیک تمندائیں اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجئے 3690 پر یا 600606 پر اور جو یو اے ای کے لیواز ہیں وہ ہمیں اپنے ایس ایم ایس 4412 پر روانہ کر سکتے ہیں اور آپ ایس ٹی ٹی نمبر اور ٹول فری نمبر بھی نوٹ فرمال لیں ٹول فری نمبر 1-8-00-3454-026 اور ایس ٹی ٹی نمبر 0-8-415-305010 تو ناظرین آئیے اور سوالات جانتے ہیں مدنی صاحب سے اور جو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں جو مختلف حقوق رکھے گئے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم ایک کولن سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہلو ہلو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی والیکم ہلو ہم کرناڑکہ دارواز سے بات کر رہے ہیں جی کرناڑکہ دارواز سے بات کر رہے ہیں جی 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 کون بول رہے ہیں آپ جی ہم سلما بول کے جی سلما صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی یہ ابھی اللہ تعالیٰ Aristotle جس میں حدیث میں بولتے ہیں کہ ہم سنے تو ہیں ہم پڑے تو نہیں ہیں یہ جوڑا قسمت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان نہیں بنا کے بھیجتا ہے پھر ہم تو سنے ہیں پڑے تو نہیں حدیث میں تو اللہ تعالیٰ کیا قسمت میں ہی جوڑا بنا کے بھیجتا ہے آسمان سے یا زمین پر بنتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی گھر پہ ہمارے رسکے تو آتے ہیں دیکھ کر ایسا ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں کے پاس لوگ برابر نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا جھوٹ بونچ ایسا کچھ بول کے ان کو پھر بھیج دیتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن پھر وہ آنے رہے ہیں تھوڑی دن کے بعد کچھ ایسا بتاتے ہی نہیں پھر وہ اس لئے ابھی ہمارے گھر پہ پھر ایسا تکلیف ہوتی ہے پرابلم اور گھر میں بار بار جھگڑا ہوتا ہے پھر ایسا کچھ گھر پہ کام کچھ بھی کرنے گئے تو کچھ برابر نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی بار بار اللہ خیر فرمائے جی اور میں جو بھی کام کرتی ہوں پھر وہ کام میں کامیابی نہیں ملتی میرے کو اور ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تازود، اشراف، چاس، توابن سبھی نماز پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ دیے جائیں گے ابھی آپ کی جو بھی مجبوریاں ہیں اللہ اس سے دور فرمائے مجھنے سوال بہن نے شادی کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ آسمان میں ہوتے ہیں یا زمین میں ہوتے ہیں اس سے مطالق انہوں نے پوچھا ہے اور اس کے لواء اور رشتے کی بات انہوں نے کہی اور کامیابی وغیرہ کے سلسلے میں بتا رہے تھے تو عزرہ کرم بتائیں کیسے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے کہا فنکحو ما تاب لکم جو تمہیں اچھا لگے جن سے تمہاری خواہش پڑا ہو جو تمہیں اچھا لگے فنکحو ما تاب لکم ان سے تم نکاح کرو گویا کہ حکم دیا گیا اس آیت کے اندر اور اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ تم کو چھننے کی اجازت ہے اگر پہلے سے آخمان میں رشتے تیہ ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا کہ رشتے تیہ ہیں تم انتظار کرو لیکن ایسا نہیں کہا گیا دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہوتی ہے آزمائش اور مسئبت جیسے کہ بخار کانا یا تکلیف کانا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تیہ ہوتا ہے تاکہ بندے کو آزمائے جائے لیکن جو عمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تیہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ہی اصل اگزام ہے کہ بندہ صحیح عمل کرتا ہے یا برا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت مر ایک اور دو کے اندر کہا کہ ہم نے انسان کو اچھے اور بڑے عمل کرنے کے لئے آزاد چھوڑا دیکھنا ہے کہ اچھا عمل کرتا ہے برا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تیہ نہیں ہے جبکہ جو مسیبتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تیہ نہیں ہے بلکہ بندے کو کہا گیا کہ تم اچھا عشتہ تلاش کرتے ہو دین کی بنیاد پر تلاش کرتے ہو یا دین کی بنیاد پر تلاش نہیں کرتے اس کا تعلق عمل سے ہے تو لہذا بہت بڑی غلط فیمی ہے جو ہمارے اندر پائے گاتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتے آسمانوں بنتے ہیں اور لوگیں سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر نہ جانے لوگ تقدیر پر رہتے ہیں خسمت پر رہتے ہیں یہ بڑی غلط فیمی البتہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے اللہ روحہ جنود مجندہ کہ روحیں آپس میں فوجی کے معنی ہیں یعنی مطلب ہے ما تعارفہ منہ اطلب و ما تناکرہ منہ اختلب کہ بعض وقت دوستیاں جو ہوتی ہیں وہ دوستیاں میں آپ اچھا جاتے ہیں کہ ایک دور کا آدمی اچانک دوست بن جاتا ہے اور ایک قریب کا آدمی اس سے آپ کی بنتی نہیں دراصل یہ ہے کہ ہم کو یہاں پر دنیا میں لانے سے پہلے روحیں ایک جگہ پر اکھٹا تھی پہلے جس کو عالمی مثال کہا جاتا ہے وہاں پر جو روحیں آپس میں ملی ہیں دنیا میں آنے پر اچانک ان میں دوستی ہو جاتی ہے یعنی دنیا میں دو بھی انسان ملتے دوستی ہوتی ہے مسلم ہوتا ہے غیر مسلم ہو لیکن اگر وہاں پر ملی ہوئی نا ہو روحیں تو یہاں پر ان کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگرچہ کہ روزانہ اگلہ آپ پر عمل کرتے یہ حدیث ایک عام اپنا مفہم دیتی ہے لیکن اس کے اندر رشتے کے بارے میں کوئی بھی وضاحت نہیں تو لہٰذا وہ غلط فہنی کو نکال دینا چاہیے کہ رشتے آسمان میں تہہ ہوتے لہٰذا جو ہے وہ خبول کر لیا جائے بات اسی نہیں ہے دین کو بنیاد بنا کر رشتے کو خبول کیا جائے امیت اللہ آپ کا جاؤں مکمل ہو شکریہ مدنی صاحب اور ایک کولر کو شامل کرتے ہیں نازم پرگرام میں جانتے ہیں ان کا سوال ہلو 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 سلام علیکم السلام علیکم ہلو سلام نسال احمد بولا ہوں سعودی عرب سے جی ماترہ نسال احمد بولا ہوں سعودی عرب سے جی نسال احمد صاحب سعودی عرب سے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ حقوق لیپا جانی والد والدہ کی طرف سے میں مارم کرا جاتا ہوں دن کے حسنی میں کہ میں نے حقوق سعودی عرب آیا تاہنے والدber بولا ہوں جی اور معلہ ہوں میں میں عیزیر گیا کہ میں بیچ میں شکے ہو ساتھ میں اور نائنی فائد میں میں نے سعادی ہوئی جی جو اس کے بعد جانی دو سال جب رہا هات سے پہلے موالی صاحب بنوال دا کا طاب مام آب بہت حچے تھے سعودی عرب سعودی عرب سے پہلے سعادی ہونے رہنے سے پہلے سعادی ہونے بعد لیکن میں پھر بھی بہتر آ رہا ہوں نہیں محباب ہیں اس کے بعد یہ سب بولیا آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آپ کا سوال سنائی نہیں دے رہا ہے جی آپ آئی کیا میں جا رہا ہوں کہ میں 92 میں سوڈی عرب آیا تھا جی بہتر اور 92 میں میں فنس گیا اور اس بھی 95 میں میری سعادی ہوئی اور اس کے بعد میں ٹوٹل جو بھی جتنی بھی تنگھا بھی گھر بہتر آ رہا ہوں والے ساپ کے گونر میرا گون تھا نہیں اس میں جب سعادی ہوئی تو سعادی کے بعد سے تعلقات میں فرق آ گیا جسے اکثر آنٹور پہ ہو جاتا ہے تو لوگوں نے یہاں یہاں دوستوں نے سمجھا کہ اپنے پاسا بچا کر رکھو اپنے لیے لیکن میں نے کوئی پاسا بچایا نہیں اور گھر بنائیا جا کر کے 99 میں رمجان میں 99 میں گھر بنائیا گھر بنائے کے بعد جب بکرا ہی جھنا گری تو گھر سے نکال لیا اچھا جی تو اس میں بھی بہتر کوئی مسکل نہیں ہے محباب ہیں ہم نے کو جواب نہیں دیا اور بی بچے وہ انہوں نے میرے دیکھا نہیں کچھ بھی مللہ کو ابھی بچے اپنے گھر میں ہیں میں دو جال تین میں سرسوری آبایا اور ابھی میں ایک سال پہلے چھوٹے گیا تھا تو ابھی والی صاحب تب انتقال ہو گئے دو سال پہلے اور میں پھر بھی معاملہ والدہ سے اچھا اچھا ہے اور بین کے سعادی کیا تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ میں سکھتا کروں اور کچھنا بولوں اور دو سال یہ کہ جتنے بھی سرسوری آرہا ہے سب سے تعلق کرنا رکھوں اب یہ بتائیں کہ یہ کیا کروں میں سب سے تعلقات کرم کروں والدہ سے رکھوں یا والدہ سے تعلقات کروں تو باقی سرسوری آرہا ہے ان کو چھوڑوں بیر حکوب چھوڑوں بینت احباب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دونوں طرف سے جو ایک کشمکش میں گرفتار ہیں یقین ان آپ کے سوال کا جواب دیں گے شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا مگنی صاحب بھائی نے بڑے ہی کرنا گنداز میں انہوں نے بتایا کہ جو مسئبت میں وہ ابتعلق ہیں اس کا کیا ازالہ ہو سکتا ہے یہ کیا کرنا چاہیے انہیں ابھی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی گھرے لو ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انہوں مجدل کر ان مسئلوں کو حل کریں کیونکہ ایک طرف آ میں اگر آپ کو نصیحت کر بھی دوں جب تک دوسری پارٹی تیار نہ ہو تو زیادہ باتیں مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے کچھ مسئلے ایسے ہوتے جب مسئلے پیدا ہوتے اجتماعی طور پر تو اس کا حل بھی اجتماعی ہونا چاہیے انفرادی حل اگر میں دوں گا تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے اس لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سبح کو ذہن کھولے ایک دوسری کو جسے کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اور اسی طریقے تھے جب اجتماعی طور پر آپ جمع ہوتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کو اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنے کئی چیزوں کو اپنے منوانے کئی کئی فیتوں کو روکنا پڑتا ہے تب جا کر روکنا پڑتا ہے تب جا کر علفت رہے گی محبت رہے گی ہر کوئی چاہے جا کے میری چلے میری ہی سب کچھ بات دوڑ رہے تو یقینا تکراؤ کا ماحول پیدا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو پچاسی تو ٹھاؤزن ون ہنڈرین ایٹی فائی کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے کہا المفلس ملا دینارہ ولا درحم اللہ کہ جس کے پاس نہ دینار ہو اور نہ جس کے پاس درحم ہو تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم تو وہ ہے من جاء یوم القیامہ کہ مسلم تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا برابہ ہاظا شکمہ ہاظا قضبہ ہاظا کسی پر اس نے تحمت لگائی ہے کسی کو اس نے گالی دی ہے اور قیامت کے دن لوگوں کے ظلم اپنے گاندے پر اٹھا اٹھا کر لائے گا اس نے نمہ بھی پڑھی ہوگی روضہ بھی رکھا ہوگا زکاة بھی دی ہوگی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس ان مظلوموں کو ٹھہرا کر ظالم سے کہیں گے کہ اب تجھے بدلہ دیا جائے گا نہاں تک کہ وہ اس کے نیکیوں کو مظلوموں کے حوالے کیا جائے گا پھر اس کے بعد جمعیدی کا ختم ہو جائیں گی تو جو مظلوموں کے پاس گناہ ہو وہ اٹھا کر ظالم کو دے دے جائیں گے نتیجے میں اتنے اچھے عمل ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی کو دہاننا میں ٹھیک جائے جائے کہا کہ یہ مطلس ہے تو اگر یہ حلیث پڑھیں گے ہر ایک کے اندر جذبہ قیدہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے قرآن اچھے رہنی کوش کریں شکریہ مطنی صاحب ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں لکھتے ہیں ایم کے اقیل حیدرباد سے کیا ملکہ آپ کے اقیل حیدرباد سے کیا ملکہ آپ کے اقیل حیدرباد سے ان اسلامی ویو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے 1948 میں جو سب سے پہلے دنیا میں ہمانیٹی کے نام پر جس کو آپ فنڈرمنٹل رائٹس کہتے ہیں یا ہیومن رائٹس کہتے ہیں اس پر کافی دنیا میں قوانین بنایا گئے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں جس کا حجت الودا کہا جاتا ہے اس خدبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوارین بتایا ہیں خواتین کے لئے بچوں کے لئے حاکم کے لئے ریایہ کے لئے ہیومن رائٹس کے لئے سب سے بہترین خدبہ ہے اور اسلامی اعتبار کے حقوق العباد بندوں کے حقوق یعنی ہیومن رائٹس کو یہ تصور کیا جاتا ہے یعنی یہ بتایا جاتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان انسان کے قوانین نہ بنائے بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ قوانین بنائے گا مثال کے طور پر ایک گاری ہے گاری کو بنانے والا گاری کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اور کل کے دن اگر ایک میکانک ہو سکتا میکانک بھی گاری کے بارے میں کچھ اصول تے کرے لیکن وہ اصول مکمل نہیں ہو سکتے لیکن گاری کا بنانے والا زیادہ بہتر گاری کے بارے میں جانتا ہے تو اسی طریقے سے انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو اس وجہ سے اسلام کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ حقوق جو بھی تے ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالی جی طرف سے ہوں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ایک دوسرے کے وہ حقوق ادا کرتے چلے گئے اس کے لئے آپ کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا شکریہ مطنی صاحب اور ایک کولر لائن پر موجود ہے ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہیلو 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 السلام علیکم جی والیکم محترم ہیلو السلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم میرا آج سے دو سوال تھا جی میں یہ کچھ مات جاتا ہوں کہ آج سے قریب پچاس چار سال پہلے جو اعظام جو ہوتی تھی مطلب برسلے پیدا ہوتا ہے اس طرح میں وہ اعظام دیا جاتا تھا جی تو آج سے پچاس چار سال پہلے کی بات ہے بہت جالس جہاں پر پچھے گئے بہت بہت دیری آتا وہاں پہ اعظام نہیں ہوتا تھی لڑکیوں کا اعظام نہیں دی جاتی تھی کیونکہ لڑکیوں کا معمون مان جاتا ہے کہ وہاں لڑکیوں کا ہونا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ان میں کیا مطلب ہے کہ ان لوگ کے لئے کیا برسل کفارہ وگرہ کیا عادت کیا جائے گا یا پھر ان کے کیا مطلب دیا جائے گا اچھا بھائی آپ کون اور کہاں سے برابے ہیں میں پتنا سے بول رہا ہوں اچھا جی شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا اور میرا ایک اور سوال تھا ایک اور سوال تھا یہ میرا سوال تھا کہ جو پیدا ہو تو ان کا حقیقہ نہیں ہوتا ہے تو وہ مطلب اگر بیس سال پتیس سال یا پیس سال کو گئے ہیں تو اس میں حقیقہ کرانے کا کیا مطلب اس کا بسل ہے اسلام کے سروں کیا مطلب وہ ہم کا حقیقہ ہیں اس مالی جی گلتی ہو گئی کہ اس بار لیکن اب اس کے کفار ہے یا کیا اس قرار کروانے کا طریقہ کیا ہے بہتر بہتر آپ نے سوال کیا شکریہ ہمیں پتنا سے آپ نے کال کیا آپ کے دونوں سوال کے جواب آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں مدنی صاحب جو عام طور پر بچے پیدا ہونے کے بعد جو ازائیں دی جاتی ہے کان میں ان کے یہ آخامت کری جاتی ہے مرتے وقت اس کا جو کانسپٹ ہے یہ کیا ہے اور جیسے بھائی نے کہا اگر لڑکی کے لیے ازان نہیں کہی جاتی اس کی کیا مسئلیت ہے یہ کیوں اس طرح کی بات لوگ روا رکھتے ہیں کیا حقیقت ہونی چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بنیادی طور پر بھائی نے تین سوالات کیے ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ اگر کا بھی پاتھ لی اس کے مرجانی بھی طور پر سوال آ چکا ہے اور دوسرا ہے کہ بچی کے عام طور پر برا سمجھاتا ہے اس کا پیدا ہونا موضباللہ مندالک اللہ سبحانہ وتعالی سے بچائے اور بھائی نے ایک سوال یہ بھی کہا کہ حقیقت کے بارے میں جو حقیقت نہیں کہے تو ان کا کیا ہوگا جہاں تک عذاہ اور عقامت کا سوال ہے تو ایسے وقت پر میرا اپنا موقف یہ ہے قرآن اور احادیث پننے کے بعد کوئی بھی آثنٹک حدیث بچے کے کان میں عذاہ دینے کے لیے آثنٹک حدیث نہیں ہے جتنے بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں عذاہ اور عقامت کے لیے چاہے بچی کے لیے ہو چاہے بچے کے لیے ہو کوئی بھی آثنٹک حدیث نہیں ہے ترمیدی شریف کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث کو خود علماء اکرام نے بیان کرنے والوں نے اس کو بھئی قرار دیا بسے بعض علماء اکرام اس کو حسن درجے کی صحیح درجے قرار دیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ عمل جادی ہے لیکن جہاں تک اس تحقیق کو جو کچھ کے میں نے پڑا ہے اس تحقیق کی روشنی میں بچے اور بچی دونوں کے کان میں عذاہ دینے کی ایسی کوئی بھی واضح اور صحیح حدیث آثنٹک نہیں ہے جو لوگ دے رہے ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ بچی کو برا خمجہ جانا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نسان آدل کی ہے جبکہ سورہ رجال نہیں مردوں کے باقیدہ عورتوں کو عزت دی گئے سورہ مجادرہ ایک عورت نے شکایت کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عورت کی شکایت کو دور کرتے ہیں سورہ مجادرہ سورہ امر 58 آدل کر دی سورہ احضاب عورتوں کے خواتین کے بہترین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر خوانی مادل کی ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین کی حفاظ کے لئے بہترین مزامین اللہ سبحانہ وتعالی نے اصول دیئے ہیں اور کہا قرآن مجید اللہ نے دھمکی دیئے اس سے پہلے زندہ بچوں کو دفن کر دیا تھا اسلام نے آگر کہا یہ حرام ہے اور کہا کہ جو ایک اگر کسی کو تین لڑکیاں یا تین بہنیں ہو تینوں کی تربیت کر دیتا ہے یا دو ہے اگر یا ایک ہو اگر اچھی تربیت کرتا ہے اور یہاں تک کہ شادی کر کے وہ دے تا زمیداری ادا کر دیتا ہے تو کہا کہ خیامت کے دن جہنم سے آر بن جائیں گی تو اسلامی بیو پوائنٹ یہ ہے اگر ہم عورتوں کو برا سمجھنے لگ جائے نعوذ باللہ مندالی خواتین کو تو مرگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگ آئے کہاں سے اللہ میں اقبال نے ایک بہترین شیر کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رن اسی کے ساتھ سے ہے دل کا سوزے بہرو مقالمات فلاتون نہ لسکی فلاتون نے بن سکی وہ نبی نہ بن سکی لیکن نبی اگر نکلے فلاتون اگر نکلے تو وہ ماں کی کوک سے ہی نکلے امیت کیا پیدا مکمل شکریہ مدنی صاحب ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے ایک مختصد سے وقفے کا یقین آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کے سوالات ہوں گے ہمارے جواب ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایس ایم ایس کی دعوت دیتا ہوں آپ دوران وقت بھی ہمیں اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے لیے آپ ٹائٹ کی جگہ اے اے ایچ اپنا سوال یا اپنی نکتہ منہائیں اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کی جگہ 3690 پر یا 600606 پر اور یو اے ای کے ویورز 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں تو ناظرین کہیں مت جائے گا ہم لوٹ رہے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین وقفی کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں آئیے اور مزید سوالات جانتے ہیں مدنی صاحب سے مدنی صاحب جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو سارے انسانوں کے حقوق کی بات آتی ہے اور اسلامی قوانین کس طرح سے بنائے گئے ہیں کیا انسانیت کو پیشے نظر رکھ کر اس کے قوانین بنائے گئے ہیں جیسے چوڑی پر ہاتھ کار دینا یا سنگسار کر دینا رجم کرنا جسے کہتے ہیں یا کوڑے مارنا یا اور بھی دوسری چیزیں ہیں جیسے چار شادیاں ہیں یا زکاة کا سسٹم ہے جو بھی اسلامی نظام ہیں مختلف پہنوں سے تو یہ کہاں تک انسانیت فطری کو مدنظر رکھ کر بنائے گئے ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے آپ بہترین سوالات کرتے ہیں نتیجے میں ناظرین کو بہت سارے پہلوں پر نظر چلے جاتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسانیت کو مدنظر رکھ کر ان خوانین میں کیا خیال کیا گیا ہے جیسے رجم کی سجدہ ہے کہ شادی شدہ اگر بھی نہ کرتے ہیں تو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی زنا کرنے کی حمد تو نہیں کرتا جب سوال خوانین سخت سنتا ہے اور اسی طرح کہا گیا قصاص کہ ختل کا بدلہ ختل سے ہوتا اگر پیسہ کہہ جائے تھا تو ایک آدمی ختل کرنے کے بعد بیل پر چھوٹ جاتا پیسے دے کر چھوٹ جاتا لیکن اسلام نے کہا نہیں اس کو بھی ختل کر دیا جائے گا نتیجے میں ایک آدمی سو مرتبہ سونچے گا سامنے والے کو ختل کرنے کے لئے نتیجے میں کئی لوگوں کی جان محقود ہو جائے گی چھوٹ کرنے کے پہلے چھوٹ سونچے گا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں گے اگر اس سے یہ کہا جائے کہ پیسے دے کر بچ جاؤ گے تو ایک چھوٹ دولاک کی چھوٹ جائے گا ایک لاکھیں اور چھوٹ آئے گا ایک لاکھوں پھوٹ چھوٹ جائے گا تو کہا کہ نہیں اس کے ہاتھ کٹے جائے سخت قوانین بنائے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے علماء اکرام نے کہا ہے کہ یہ سخت قوانین نافذ کم ہوئے ہیں اس کے در سے جرائم زیادہ ختم ہوئے یہ وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں کہی بھی جن ممالک میں جس قوانین بھی اسلامی قوانین کا ذکر صرف اعلان کیا گیا تو وہاں پر خود بخود جرائم کم ہو گئے اور جتنے اڈوانس ممالک پائے جاتے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن جرائم کا ریشیو اسٹیٹسٹی برتے جاری ہے اس پر اور بھی جو پہلو سوال ہی ہے اس پر ہم یقیناً بات کریں گے اور بھی پہلو کو اس پر نظر دالیں گے لیکن ایک کولر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام خیلی ازر جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی اللہ کے ساتھ میں عبدالخزیر بات کروں شیخ عبدالخزیر نام ہے جی عبدالخزیر ہیدر آباد رحمت نگر سکر جی جی بتائیے جی میں ایک سوال ہے میں سعودی عرب جانے کا ارادہ ہے کام کے لیے ارادوں کو آپ کے کامیاب کرے ہیں اللہ جی بتائیں تو وہیں جاتے جاتے عمرہ کر کے جانے کا ارادہ ہے بہت اچھا ارادہ ہے ہیدر آباد سے جدہ جدہ سے مکہ مرکنے سے پھر اپنے مقام پر جاؤں گا تو مجھے پوچھنے یہ تھا کہ احرام میں ہیدر آباد سے باندھو کیا راستے میں میخات ملتی ہے پلین میں لوگ بولتے ہیں میرے کو کہ وہاں سے باندھو اچھا رہتا ہے احرام بانے کے لیے پوچھنا جا رہا ہے بہتر آپ کے سوال کا جواب دیں گے ساتھ میں گزارش لیتے جائیے ہمارے لیے ہمارے لیے دعا فرمائی گا علیہ صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے احرام باننے سے مطالب اس کا جواب بتا فرمائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی بھائی نے ایک سوال کیا اور اس سے پہلے سوال میں ایک سوال ہو چکا تھا وہ یہ ہے کہ اقیقہ اگر رہ دیا تو کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رہن اور گروی میں رکھا ہوتا ہے جب تک اقلقہ نہیں کیا تھا اس کو گروی سے چھوڑایا نہیں جا سکتا جس طرح کہ آپ کو اچھی رہن کے طور پر کہہ رکھاتے ہیں تو اگر آپ وہ سامان سونا اگر آپ رکھاتے ہیں پیسہ لیتے ہیں تو جب تک آپ پیسہ آدھا نہیں کرتے آپ کو سونا نہیں ملتا تو ایسے وقت پر آپ کیا کرتے ہیں کہ تاریخ ہو جانے کے باوجود بھی آپ پیسہ آدھا کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیز مل جائے تو اس طرح رہن کو آپ بعد میں بھی آدھا کرنے ہی کوئش کرتے ہیں تاکہ آپ کو رہن رکھیوی چیز واپس مل جائے تو اسی طریقے پر اگر ساتھویں دن اقلقہ نہیں کر پائے تو ایسے وقت پر جب بھی سہولت ہو جب بھی آدمی کو آسانی ہو اقلقہ کر دینا چاہیے تاکہ بچہ بیرویتہ آزاد ہو جائے اب رہا سوال یہ ہے دوسرا سوال کے بھائی کہتے ہیں کہ احرام باننے کا تیسے وقت پر اگر وہ جدہ جا رہے ہیں یعنی دیرے تگر عمرہ کر رہے ہیں اس کے بعد ریاض کے اور جا رہے ہیں تو تیسے وقت پر جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے یلملم کی پہاریاں آتی ہیں اس سے پہلے آپ احرام باندھنا چاہیے اگر مقاب گزر جائے یلملم کی پہاریاں گزر جائے اور آپ جدہ چلے جائے اور آپ نے احرام نہیں باندھا اور آپ کا ارادہ عمرہ کا تیسے وقت پر آپ کو جم دونا پڑے گا یعنی کہ بکرہ زبا کرنا پڑے گا تیسے وقت پر آپ یلملم کی پہاریوں سے یعنی کہ جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے پہلے آپ احرام بان کر بیٹھ جائیے اور جو آدھا گھنٹہ پہلے جدہ سے ہو جائے تو اس وقت پر لبائے کا عمرہ تن کہہ کر اور نیت کر لی دے تو امید کہ آپ کا جاؤں مکمل ہو شکریہ مدنی صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں مدنی صاحب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہاں ہلو جی جی اسلام وعالکو بالکو خرید سے جی مہترم خرید سے آپ کیسے ہیں اللہ کرم اجواہ ہے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا ہاں بھئی یہ پوچھنا چاہتا تھا مدنی صاحب کہ بزرگان دین کے مدارات سے جانا چاہیے بھائی آپ کون اور کھاں سے بول رہے ہیں میں اندور سے بولا تھا مسرور اندور سے مسرور جی بہت شکریہ بہت شکریہ مسرور صاحب آپ نے ہمیں کال کیا اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جانتے ہیں ان کا سوال ہلو 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 جی اسلام وعالکو سلام وعالکو جی جی مہم مہیدین بات کر رہا ہوں حضر آبات سے جی جی مہم مہیدین صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیے کیا سوال ہے جی میرا سوال ہے جو ابھی جو سود کا جو پرسنٹیج کے حساب سے لے رہے ہیں جی جی مسلمان بھی جو ہے آج کل سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اور پیسہ لے رہے ہیں سود سے جی اور جو ہے چیٹیوں میں بھی پیسہ دال رہے ہیں جیسے چیٹی چلاتے ہیں نا لوگ جی جی تو مسلمان لوگ بھی زیادہ چیٹی چلاتے ہیں اچھا یہ چیٹیوں کا اور سود کیا اسلام کے اور حدیث کے حساب سے کیا جائز ہے بہتر بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا شکریہ بھائی شکریہ جزا کر اللہ خیر بھائی نے جیسے سرود کے کاروبار پر آج تو سارے جگہوں پر میری بزنس پھیلا ہوا ہے اور چٹھی کا کاروبار بھی اس طرح کا شاید کہ ہر جگہ عام نہ ہو اس شہر میں تو یقین عام ہے چٹفن جو کہتے ہیں یا گھروں پر چٹھیاں ڈالتے ہیں یا احباب میں یا پہچان والوں میں تو یہ چٹھی کہ کاروبار میں بھی کچھ طرح کی اس طرح کی حراج ہوتی ہے یا سود ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے تو بہرحال بات اور حال گھوم بھینا کر سود کے کاروبار سے ہی مطالق ہے تو اس پر کیا احکام نازل ہوا ہے مختصر سا جواب بتا فرمائیں دو سوالات آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ بذرگوں کے خبروں پر جانا کیسا ہے اسلامی اعتبار کے جو آپ خبروں کو جاتے ہیں تو اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ تم دینے کے لئے جاؤ لیکن آج لوگ الٹا ہے کہ لوگ لینے کے لئے جا رہے ہیں یعنی آج دنیا میں انسان اتنا لاجچی ہو چکا ہے کہ ہر چیز لینا چاہتا ہے حتیٰ کہ قبر میں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان سے بھی لینا چاہتا ہے جبکہ اسلام نے کہا جب تم قبر کو جاؤ تو ان کو دو السلام علیکم یا اہل القبور اے خبر والو اللہ تعالی کی تم پر سلامتی ہو دعا سکھا گئے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اے خبر والو تم مجھے دو بلکہ یہ کہا گیا کہ خبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ خبر والو کو اللہ تعالی سلامتی دے دے تو اگر کوئی دینے کی نیستے جا رہا ہے تو الحمدللہ صحیح ہے جائد ہے عبرت کے لئے لیتا ہے نصیحت کے لئے دوسرا سوال جو بھائی نے سود کے تعلق سے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 275 سے 281 کے اندر اللہ سماترہ نے کہا سود حرام ہے جہاں تک چٹی ہے اس کی جائز بھی خسم ہے نا جائز خسم ہے جس کے اندر سود انوال ہو جائے گا وہ چٹی نا جائز ہے جس کے اندر شریف سے ٹکرانے والی شکل آ جائے گی وہ نا جائز ہوگی البتہ اگر تیرہ لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرہ لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں کہ ہر مہنا ہم قرآندادی کے ذریعے سے ایک ایک کر کے چٹی اٹھائیں گے اور خیمت میں سبقہ فرق بھی نہیں آ رہا تو ایک تعاون کی شکل ہے تو یہ جائز ہے لیکن جہاں کہ ایک قیمت میں پرقائے گا کسی کا حق مارا جائے گا وہ شکل جائز نہیں ہوگی انشاءاللہ کہیں ہم چٹی کے مسائل لے کر تفصیلی گفتور کریں گے شکریہ مدنی صاحب مدنی صاحب ایک ایس ایم ایس کو اس میں شامل کرتے ہیں لکھتے ہیں ارشاد صاحب بحار سے میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے بڑائے مہربانی کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں یقیناً اس ایس ایم ایس کا جواب دیں گے ہم بھائی ارشاد کو ناظرین آپ بھی انتظار کیجئے گا ملتے ہیں ایک بخصے کے بعد ناظرین پرگرام کے آخر سیگمنٹ میں پھر سے آپ کو میں خوش امدید کہتا ہوں اور ناظرین آئیے پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہلو 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 جی محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام آتا کالر کہاں سے بول رہے ہیں میں شاہدگر جلہ محمد گر اندرہ پردرش سے پرگرام جی سلام آپ کو دیا مطنی صاحب کو دیا سلام میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 97 میں میں سو کی عرب گیا تھا اور وہاں سے صرف چار مہنوں میں واپس آ گیا وجہ یہ ہے کہ میرے بات زبردست یہ نرموسیلیس کا شکار ہو گیا اللہ خیار اور چلنا پھرنا مسئل ہے بڑی مشکل سے یہاں پہ شاہدگر میں ہوں یہی پہ میری نوکری بھی ہے اور بڑی مشکل سے میں جاتا ہوں اور چلنا پھرنا میرا لیے دفعہ کے ساتھ میں کہنا کیا چاہتے ہیں کوئی علاج کوئی تو تمام بہت علاج وہ کہ تمام علاج علاج کیوں نہ نہیں ہے وزی کے وردی جی جی آپ کوئی دعواء وغیرہ تفویز کرنا پہلے تیرا ہے دعواء بھی بہت کرا لیکن کوئی فاقہ نہیں ہے جی مرد بوٹا جائے جون دوائے کی کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس سطلے میں کوئی وظیفہ کوئی مجلب علاق وظیفہ کھانا ہوتا ہے آپ کی کیا ہو رہے ہیں؟ میری عمر اب چھہلیس سال ہے اللہ خیر فرمائے ٹھیک ہے میں آپ کے بیت کو محسوس کر رہا ہوں ٹیلی فون پر بھی آپ کی جو آواز آ رہی ہے جو آواز آ رہی ہے جو انداز آپ کا ہے اسے احساس ہو رہا ہے کہ کتنی شدت اختیار کر گیا ہے بھائی کا جو نروس سسٹم بلکل ہی ابتر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے کی یہ سب چیزیں جب نروس سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو وہ علاج موالے جاتا ہے اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا جس سے ان کو افاقہ ہو جائے بھائی نے پہلے ہمارے ایس ایم ایس کا جواب بھی دینا باقی ہے ابھی ایک ایس ایم ایس آیا اور دوسرا کال آیا سب سے پہلے بھائی نے سوال کیا تھا بہن کی شادی آیت نمبر 285-286-286 اور اسی طریقے سے سورہ عالمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 اور 27 سورہ نمبر 25 سورہ پرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 اور خاص طور سے سورہ بقرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 اور 103 یہ بہت اہم آیتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ نظرے بعد جادو اگرہ کا جو بھی اثر ہے اس کو آپ پانی میں دم کیجئے اس کے آج بہن کو کہیے کہ پینے کے لئے گھر میں سورہ بقرا بھی ایک مرتبہ ختم کیجئے اس کو بھی دم کر کے اور اسی طریقے سے نظرے بعد کی جو دعا کتابوں میں ملتی ہے دعا کتاب میں اس کو بھی پانی میں پھوک کر پانی میں پھوک کر آپ بہن کو پلائیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور دوسرا سوال ہے بھائی میں دو آیتیں آپ کو دیتا ہوں ایوب علیہ السلام کو بھی بیماریاں ہو چکی تھی یونسی علیہ السلام علیہ السلام مشلی کے پیکٹ میں پریشان تھے بہترین دو دعائیں آپ کو کامائیں گی بہترین دعائیں یقین کے ساتھ پڑھئے اللہ سبحانہ طرح آپ کو سکونتہ کریں گے اور دعائیں ربی انی مسل یا درو وانتا رحم الراہی من آپ اپنے قریب میں کسی بھی مسجد کے کسی بھی عالم صاحب سے امام صاحب سے آپ پوچھیں ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی دعا کیا وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ شکریہ مدنی صاحب اور کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو سلام علیکم شاہد جان سے اسمت بات کر رہا ہوں شاہد جان سے اسمت بات کر رہا ہوں اسمت صاحب جی کیسے ہیں آپ خیرت سے ہیں اللہ کا حضر آپ کے ساتھ ہیں میں دعا ہے آپ آپ کا پرام ہر آفتہ شام میں دکھتا تھا آج موقعہ ملے کے چھوٹی رہنے سے صحرے دیکھ رہا ہوں لائب پرگرام میں آپ شریک ہو گئے ہیں آپ لوگ کا بہت دور شکریہ آپ نے دین کی دین کے معاملے میں بہت سوال کا حال نکال رہے ہیں ہر ایک سار تھا میں دو سار کے پاس بادے شاد ہے گیا تھا اور ایک سار پردے میرے دیگم ہی ہے جی لیکن بیگم جب نکلے تھے ان کا سامان وغرہ ہے ہمارے مابب نے گھر سے بیجھ دیا جی ابھی ہمارے موکیشن جا رہے ہیں جی اور ہمارے بیگم چارے ہیں کہ اپتے امی کے ہیں میں نے مہین کی کیونکہ میرا سامان وغرہ میں وپس کر دیا جی تو ابھی میں چاروں کے میں ہمارے مابب کی سارت ہوں اور میں بیگم چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے والد کے ساتھ در ایوکیشن میں ایک مہنے تا میں اپنے گھر میں رہوں گی میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بیگم بھی میرے ساتھ میں سمجھ گیا جو آپ کی حالت ہے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے سوال کا انشاءاللہ تشفی بخش جواب حالات جیسے بھی ہوں اس کو اسلامی روشنی میں کیسے سمارا جا سکتا ہے جانتے ہیں مدنی صاحب مدن صاحب یہی کیفیت ہے کہ وہ اپنے یہاں اس طرح کی بات ہے یا اولد اپنی قربانی دے کر ادھر آئے یا مرد ادھر جائے مرد جائے تو اس پر الزام آئے عورد نہ آئے تو اس پر الزام آئے اس کو دراصل خلاصہ فرمالیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی اعتبار سے مسئلہ بہت آسان ہے لیکن مسئلہ اصل جو آتا ہے وہ ہے انا کا اگر ان کے گھر کو جائیں گے تو انا کو ٹھیس لگے گی کہ ہم گر گئے اگر ان کے گھر کو گئے تو پھر ادھر آنا لگی کہ ہم گر گئے تو نتیجے میں مسئلہ مسلمانوں سے آتا ہے مسئلہ انسانوں سے آتا ہے مسئلہ کبھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرزڑیس بہترین ایک کار ہے تو چلانے والا اگر اس کو ٹکر دے دے تو اس میں مرزڑیس کا پرابلم نہیں چلانے والے کا پرابلم ہے اسلام میں بہت آسان حل ہے اسلام میں کہتا ہے کہ آپس میں دوسرے کو خربانیاں دنی چاہیے اور ایسے روق پر دونوں کے حقوق عذا کرنا ہے سسرال کے بھی حقوق ہے اور ماباب کے حقوق بھی ہیں تو اس طریقے سے دونوں کے حقوق بہتر سے بہتر طریقے پر آپ کو عذا کرنا چاہیے اگر خاتون یہ کہہ کہ میں اپنے گھر میں رہوں گی یا رکایا کہ جاں کہ ہمارے گھر میں رہنا چاہیے یہ آنا کی باتیں دونوں کے حقوق بھی عذا کرنا چاہیے تو بہترین جو بھی میچول انڈرسٹیننگ تھے بہترین جو حل نکال سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے باہر جا کر کمانے کی پھر واپس آنے کی تو اتنی بڑی سمجھ ہے الحمدللہ یہ بھی آپ آپس ہیں بیٹھ کر اللہ کو سام اللہ سبحانہ وتعالی کو ناظر جانتے ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے مسئلہ کا حل نکالی انشاءاللہ قائل فائدہ ہوگا اور جہاں تک یہ ہے کہ عورت کو مجبور نہیں کیا سکتا کہ وہ سسرال میں رہے دیوروں کے مسئلے بے پردگی کے مسئلے ہیں درمیان میں کہیں رہے کر دونوں حقوق ادا کر لیے جائے اور بھی جو جو شکلیں ہو سکتی ہیں کسی تفصیل سے مسئلہ آپ نے قریبی عالم کو سنائیے انشاءاللہ آپ کو بہترین مسئلہ مل جائے گا مسئلہ کا حل مل جائے گا شکریہ مدنی صاحب اور ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین جانتے ہیں ان کا کیا سوال ہے ہیلو ہیلو ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ حقوق کے لیوارد میں والدین کے بچوں کے بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں تو اس سے اگر کچھ نوشی دالے تو نوازے شکل بہتر صاحب بہت شکریہ آپ نے اس جانب پروگرام کو ممزول فرمایا چونکہ ہم بٹکتے ہوئے سوالات میں آپ کے گھج گئے تھے بہت بہت میں پرپاونہ کھنٹے سے لنک کر رہا ہوں بہت شکریہ مدنی صاحب ہم ٹوپک پر آتے ہیں چونکہ ڈائیورٹ ہوتا گیا سوالات ناظرین کے احترام میں ہم کہتے گئے تو حقوق میں کون کون سے حقوق ہے کس کس پر ہمارے حقوق بنتے ہیں جیسے والدین پر ہیں اور بھی اس سوال سے جڑے ہوئے جو مسائل ہوں وہ بتا دیں اور ہب کہاں ہم عدا کریں ہب معلوم ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہو یا سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی چاچا نے بہترین سوال کیا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ خیرن ٹاپک پر ہونے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق یعنی سب سے پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقوق ہے کیا قرآن اور حدیث میں جو حقوق بتلائے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں حقوق ہم اپنے طرف سے آپس میں تیع کر لیتے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ سسرال میں دیسے ہی بہو آتی ہے تو ایسے وقت پر سسرال والے اپنے طرف سے کچھ باتیں بتاتے ہیں جن کا پالن کرنا جن کے رسم و روادوں کو ماننا ضرورت ہے یا معاشرے میں کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں بڑوں کا چھوٹوں کا عدد فلاں فلاں کچھ ایسے بنا لیے ہیں لوگ اپنے طرف سے رسم و رواد اور کہتے ہیں کہ اس کو عمل کرنا ہے وہ حقوق نہیں ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو حقوق بتائے گئے وہ قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں ماں باپ کا کافی حق ہے پھر خاص طور سے خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق تین مرتبہ زیادہ ہے باپ سے اور کہا کہ باپ کے بارے میں کہا کہ باپ کا کوئی حق ادا کری نہیں سکتا اور یہاں تک کہ کہا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو ماں باپ کے صحیح طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی ان کے حقوق خاص طور سے بتائے گئے ہیں ماں باپ کو بتائے گئے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری تربیت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ بچوں کا حق ہے تربیت بہترین تعلیم اخلاق پھر بھائیوں کے لیے ہے کہ بڑا چھوٹے پر شفقت کریں اور جو چھوٹا ہوگا وہ بڑوں کا احترام کریں اور اس طریقے سے آپس میں حقوق کے نام پر جنگ نہ چھڑے بلکہ کوشش کریں کہ ذمہ داری آدھا کریں آپ وہ حقوق مانتے ہیں ذمہ داری آدھا کم کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اگر ایک دوسرے کا حق ادا کرنا شروع کر دیں تو بہت جل معاشرہ بہترین اندار میں سوڑ جائے گا پروسیوں کے حقوق ہے اسی طریقے سے پروسیوں میں سفر کرنے کے دوران آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں تک کہ مسلم اور غیر مسلم کے حقوق بھی بتائے گئے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا اگر کوئی ایک اگریمنٹ ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے کسی ایک معصوم غیر مسلم کو اگر کوئی مار دے ختل کر دے تو جنت کی خنبو تک نہیں سنے گا سورہ مائدہ سمر 5 آیت نبر 32 میں کہا گیا معصوم کو ختل کر دینا مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو معصوم پر ظلم کرنا اپسی اچار کرنا کسی کے زمین حرپ لینا کسی پروسی کو تکلیف دینا بڑوں کو تکلیف دینا چھوٹوں کو ستانا کسی بھی طرح کا ظلم ہوگا تو کہا کہ پورے انسانوں کو ستانے کا گناہ لکھا جائے گا اگر کسی ایک کو آپ فائدہ پہنچاتے ہیں سہر دیتے ہیں بچاتے ہیں تو پورے انسانوں کو بچانے کا سواب ملے گا سورہ مائدہ سمر 5 آیت نبر 32 میں یہاں تک کہا گیا تو بہرحال یہ ایک براؤڈ سن سے جا کے سامنے میں نے پیش کیا شکریہ مدنی صاحب